اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے پچھلے لیکچن میں کی تھی وہ تھی تھی آج کے لیکچن میں ہم لوگوں نے ٹوٹل فائیو اگزیمپل کرنی ہے تو ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں اگزیمپل کیا ہے اور ان کو کس طرح سے ہم نے سول کرنا ہے پیٹا سب سے پہلی اگزیمپل آج کی ہے کہ تو فائندہ پلین انٹرسٹ آن این اماؤنٹ دی گئی رکم پر سور رلوم کرنے کے لیے انٹرس جو ہے کہ مطلب آپ نے بینک کے اندر اپنا سیبنگ اکاؤنٹ کھل بھائیا اس کے اندر کچھ اماؤنٹ رکھوا دیا آپ نے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا اس کے اوپر دیکھنا ہے آپ کو کتنا انٹرس یا کتنا فائدہ اس کے اوپر وہ دے رہے ہیں کتنا پیسے آپ کو اس اماؤنٹ کے اوپر دیے جا رہے ہیں تو بیٹا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کوئی فارمولا ایک جسٹ کرتا ہے اس ویلیو کو فائنٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے فارمولا ہے کہ پلین انٹرس یا اماؤنٹ ملٹیپلائے بائی ریٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ ملٹیپلائے بائی ایر تو اماؤنٹ جیتی آپ نے جمع کروائی ہے اس کے اوپر کتنے پرسنٹ ریٹ ہے کمالا 2 پرسنٹ آپ کو دیا جا رہا 5 پرسنٹ دیا جا رہا 10 پرسنٹ دیا جا رہا اس کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں اور کتنے سال ہو گئے ہوئے اس اماؤنٹ کو تو اس ان تینوں کو ملٹیپلائے کر کے آپ لوگوں کا جو آنسر آئے گا وہ آپ کا پلین انٹرسٹ ہے تو اس کے لیے فلو چائٹ آپ لوگ کس طرح سے بنائیں گے اب وہ دیکھ لیتے ہیں یہ بیٹا ایک فلو چائٹ آپ کے سامنے کے بک سے لیا ہوئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس فارمولا کے اندر جتنی ویلیوز اس نے سول کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے amount ہے rate ہے اور year ہے یہ تینوں ویلیوز استعمال ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں ویلیوز کو input کے اندر لینے یہ input symbol ہے input میں amount, rate اور year ہم نے کر لیا اس کے بعد جو بھی فارمولا ہوگا اس فارمولے کی مدد سے ہم نے value calculate کرنی ہے تو وہ کس میں آجے گا processing symbol کے اندر processing symbol کے اندر اس کی value find ہوگی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے simple جو plane interest کا answer یہاں سے calculate ہوگا اس answer کو ہم نے کیا کروانے ہیں display کروانے ہیں display کروانے کے لیے output symbol استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ print plane interest تو وہ output symbol کے اندر input اور output same symbol ہے تو ان کے اندر دکھائے گا اور اس کے بعد terminal symbol کے اندر بتا رہیا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کا یہ جو flow chart ہے وہ endure ہے یہ پہلی example ہے دوسری example ہے بیٹھا to find some product and average of 5 given numbers دیئے گے پانچ ادارت کا ost حاصلے جمع و ضرب معلوم کرنے کے لیے flow chart تو یہ آپ لوگوں کا ہم لوگوں نے algorithm دیکھ لیا ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی کا flow chart دیکھنا ہے تو اس کے دور 3 values find کرنے ہیں some product and average some کا formula کیا ہے جو 5 values ہیں ان کو آپ add کر دو product کا کیا ہے ان 5 values کو multiply کر دو اور average کا کیا ہے جو sum کا answer ہے اس کو 5 سے divide کر دو اب اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو values آپ لوگوں نے user سے مانجنی ہے وہ 5 ہے کون کون سی ہیں وہ n0 n1 n2 n3 اور n4 یہ 5 values آپ نے user سے input لے نہیں ہے ہر ایک formula کے اندر بھائی values user ہو رہی ہے اس کے اندر جو اس کا sum کا answer آیا ہے اسی کو 5 سے divide کیا ہوا مطلب جو values آپ نے user سے لے نہیں ہے وہ یہ red color کے اندر جو 5 highlight کی گئی ہیں آپ نے صرف اور صرف یہ values user سے input لے نہیں ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کا flow chart کس طرح سے بنے گا اب یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو 5 values میں نے آپ لوگوں دکھائی تھی n0 n1 n2 n3 n4 سب سے پہلے ان 5 values کو input لیا گیا اس کے بعد processing symbol کے اندر ہم نے ان تینوں values کے formulas کو enter کرنا جو کیا ہیں یہ sum کے product کا average کا اب average کے اندر یہاں پہ book کے اندر اس نے تھوڑی سی mistake کی ہوئی ہے یہ average کا formula نہیں ہوتا average کے formula کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو sum کا answer ہے اس کی جگہ پہ آپ لوگ sum لکھیں گے sum divided by 5 product یہاں پہ نہیں آئے گی یہاں پہ اس نے غلطی سے product لکھ دیا آپ نے کیا کرنا ہے ان 5 values کا answer آیا add کرنے سے sum اس کو 5 سے divide کیا اس طرح سے یہ 3 values کے formula ہم نے formula ہمیشہ آپ کا بیٹا لکھا جائے گا processing symbol کے اندر آپ کا لکھ ہوں ہے 3 formula اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا بیٹا ان تین values کو display کروانا ہے تو print sum product and average ان تین values کو ایک symbol کے اندر آپ نے کیا کیا ہے display کروانا دیا اس کے بعد چونکہ ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ختم ہو گیا ہو گیا ہو اس کے بعد کیا ہوگا terminal symbol کے اندر 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 ہو جائے گا next example دیکھتے ہے to determine whether the given number is even or odd دیئے گئے other کا تائیون کرنا کہ وہ جفت ہے یا تاک آپ کو ایک number دیا جائے گا user ایک number بتائے کا flow chart بنا ہو ہے start اب کیونکہ user اس میں input کیا ہوگا سرپو ایک number جو ہم user سے لے نا user کیا کرے گا ایک number enter کرے گا اور وہ ایک number ہی input ہے تو input phase کے اندر کیا ہوگا input number n ایک number user سے لے لیا پہلے بتائے بیٹا even اور odd number کی definition آپ لوگ نے پڑی ہوئی ہے جب ہم لوگ نے اس کا algorithm دیکھا تھا کہ even number کون سے ہوتے ہیں ایسے number جو 2 پہ completely divide ہو جائیں مطلب جب ان کو آپ 2 پہ divide کریں تو remainder ریمینڈر آگے ایسے نمبر کیا ہوں گے even نمبر یا جفت عدد ہوں گے remainder 0 آگیا اور اگر 0 نہیں آتا تو کیا ہو جائیں گے odd یا ta قد ہو جائیں گے مطلب میں کیا کرنے remainder چیک کرنے اس number کو 2 پہ divide کر کے remainder کیسے find کرتے تو میں نے بتائے موڈ کا operation ہوتا جیسے plus کا operation ہوتا ہے divide کا operation ہوتا ہے ویسے ہی mode کا operation ہوتا جو کیا کرتا remainder جو بھی آتا آپ کو remainder کی value بتاتا remainder rem stands for remainder remainder is equal to n mode 2 کہ جو number user نے enter کیا اس کو 2 پہ divide کرو اس کے بعد یہا پہ آپ کنڈیشنل operator use ہوگا کنڈیشنل operator کی طرح سے use ہوگا کہ remainder is zero یہاں پہ question آگیا کہ چیک کرو کیا remainder zero ہے اگر تو yes answer مطلب اگر remainder zero ہو تو number even ہے اور اگر odd ہو تو answer 9 آئے 0 نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ لوگ انہیں identify کرنا مطلب جب yes ہو تو آپ نے print کروانا number is even اور جب no ہوگا تو تب آپ نے display کروانا number is odd تو آپ دیکھ لگتے ہیں اس کو اب دیکھیں جہاں پہ yes تھا وہاں پہ print n is even کہ print کروانا وہ number even ہے اور اگر no آیا answer تو print کروانا n is odd اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا flow chart ہے وہ end ہو جائے گا اس کے بعد next example ہے to display کا larger one out of three unequal numbers آپ کو تین غیر مساوی number دیئے گئے ہیں غیر مساوی جو equal نہیں ہے ایک number 1 ہوگا ایک number 2 ہوگا ایک number 3 ہوگا آپ کو تین numbers دیئے جائیں گے آپ نے کیا کرنا ان میں دیکھنا کہ سب سے بڑا number کون سا تو اس کے لئے flow chart دیکھتے اب اس میں بھی input آپ نے کیا کروانے ہے تین numbers input کروانے ہیں باقیوں کے لئے کوئی formula نہیں ہے ان کے لئے conditional statement ہی لگے گی conditional سپوز کر لیتا ہوں کہ جو سب سے بڑا number ہے وہ کیا ہے n0 میں نے جو سب سے پہلا number enter کیا وہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد کیا کروں گا اب ہو سکتا وہ پہلا number بڑھانا ہو اب بڑے number کو میں match کروں گا اگر n1 بڑا number ہو n1 میں نے کہ n0 سب سے بڑا سب سے سپوز کیا صحیح نہیں تھا large n0 تھا مطلب n1 n0 جو 1 آگیا لیکن n1 ہے وہ آگیا 2 یہاں تو یہ condition true ہو جائے گی اگر یہ true ہوگا تو large جو ہے وہ کیا ہو جائے گا n1 ہو جائے گا لیکن اگر یہ answer غلط ہو تو پھر کیا کر رہے دونوں cases کے اندر میں دیکھ رہے n2 جو ہے کیا وہ large number میں جس کو بھی کہہ رہا ہوں چاہے غلط ہونے کی وجہ سے n0 ہو چاہے صحیح ہونے کی وجہ سے n1 ہو تو اگر تو n2 اس large number سے بڑھ ہے تو میں print کروا دوں گا larger number جو ہے وہ n2 ہے otherwise print میں کیا کروں گا large number کو اس طرح سے میں large number identify کروں گا اور large number large کے اندر میں print کروا دوں گا پھر اسے دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا n0 کو میں نے کہا وہ large number ہے اس کے بعد چیک کیا n1 n0 سے بڑھا ہے اگر تو بڑھا ہے تو میں نے کہا large number n1 ہے otherwise میں large number n0 پہ رہنے دیا اس کے بعد condition چیک کی کہ n2 ہے کیا وہ large number سے بڑھا ہے اگر وہ large number سے بڑھا ہے تو n2 larger number میں نے کہہ دیا otherwise جو پہلے large number تھا ویدہ اور اس کے بعد last number جا کے میں نے large number کو display کروا دیا جب large number display ہو گیا تو اس کے بعد یہ program end ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دو examples ہیں جو آپ لوگوں نے خود کروئی ہیں اب جو اب ہم لوگوں نے flow chart دیکھا to display the large one out of three unequal numbers دیئے گے تین غیر مساوی عداد میں سے سب سے بڑھا در ڈسپلے کروانا اس کے لیے آپ کو ایک اور flow chart دیا گیا ہے وہ آپ لوگ خود سمجھنا یہ بھلا کہ یہ کس طرح چال رہا ہے ایک step کو آپ لوگ نے دیکھ کے چلنا اور اس کو آپ لوگ نے خود سمجھ نا ہے اور اس کے بعد ایک flow chart ہے یہ بھلا تو find the area of a parallelogram یہ بہت ہی سیمپل ہے مدوازی اجلا رقبہ ملوم کرنے کے لئے flow chart یا سیمپل سا ہے اس کا formula آپ لوگ نے دیکھنا ہے بیٹھ 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 اسی کو input کروانا تو یہ دو آپ کو خود سمجھ ہو تو آج سمجھ آگیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر کسی بچے کا کوئی question ہوتا ہے تو بیٹھا وہ اس question کو ضرور پوچھے اور اپنا confusion doubt وغیرہ clear کر کے اپنا یہ ساتھ ساتھ سمجھتا جائے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بیٹھا تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے اللہ پس